اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ آلو کھانا صحت کے لیے کتنا اچھا ہے لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہی ہاں آلو بہت زیادہ پسند کی جانے والی سبزی ہے اس کو ہر عمر کا فرد کھانا پسند کرتا ہے آلو زمین کے اندر اگنے والی سبزی ہے اور اس میں پروٹین، مادنی اجزہ، کیلشیم، فولاد، فاسفورس اور وائٹیمنز شامل ہیں دبلے پتے لوگوں کے لیے خوش حبری ہے کہ وہ روزانہ آلو کو کھائیں بہت جلد موٹے ہو جائیں گے سو گرام آلو میں نائنٹی سیون کیلوریز موجود ہوتی ہیں اس کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں تبی لحاظ سے آلو کی افادیت کو روزانہ کا ایک آلو کھانے سے دبلے پتے لوگوں کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے جسم کو طاقت دیتا ہے آلو تضابیت کو دور کرنے میں مددکار ہے یہ یوریک ایسٹ کو خارج کرتا ہے آلو پشاب آور ہے یورپی ڈاکٹرز کے مطابق آلو گردے کی پتری میں بہت مفید ہے آلو کھانے کے ساتھ پانی کی مقدار کو زیادہ پینے تو پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی گھنٹیا کے مرس میں کچھے آلو کا رس ایک چمچ پینے سے آرام ملتا ہے آلو میدے کے وم میں بھی بہت زیادہ مفید ہے کچھے آلو کا رس جلد کے داگ دبوں اور جھڑیوں میں فائدہ دیتا ہے آلو کو درمیان سے کٹ کر چہرے پر رات کو سونے سے پہلے رگڑیں اس سے آپ کے چہرے کے داگ دبے کم ہو جائیں گے اور رنگت میں بھی اضافہ ہو جائے گا جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں کو ختم کرنے کے لیے آلو کا رس لے کر اس کو گرم کریں جب آدھا رس رہ جائے تو اس میں گلیسرین شامل کر دیں اور جہاں پر درد ہو وہاں ٹکور کرنے کے بعد مالش کریں آنکھوں میں اگر ورم موجود ہوں تو آلو کے چھلکے آنکھوں کے اوپر رکھیں اس سے آنکھوں کو بھی بہت آرام ملے گا تو آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آلو کے کچھ گھریلو ٹوڑ کے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حصہ جل جائے تو اس پر آلو کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باندھ دیں اس کے علاوہ ایک مفید گھریلو نسخہ یہ ہے کہ جس کپرے پر زنگ لگ جائے اس پر آلو ٹوڑ گریں اور فوراں دھولیں اس سے زنگ کے نشان اتر جائیں گے جس پانی میں آلو ابالے ہوں اس پانی سے چاندی کے برطن صاف کیے جا سکتے ہیں تو یہ تھی آلو کے متعلق کچھ اہم معلومات اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کریں شکریہ